اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ کا تفریش ہمزیوٹی چیل میں تو دوستو چودہ مارچ ہمارے پاس ہوتا ہے پائی ڈے اور اس پائی ڈے پہ بھی فائنلی ہمارے پاس ایک اور لولی پاپ جو ہے دے دیا ہے پائی کی ٹیم نے اپنی کمیونٹی کو اور نہ لانچنگ کی ہے نہ لانچنگ کی کوئی اناؤسمنٹ کی ہے یہاں پہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پچاس ڈالر پہ ایک پائی جو ہے سیل ہو رہا ہے وہ لسٹ ہو چکا ہے تو ہم تو کروڑ پتی بن چکے ہیں اس کی کیا یہاں پہ میں آپ کو اگر دکھاؤں نا یہاں پہ آپ آ کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک پائی کی پرائیس جو ہے پچاس ڈالر چل رہی ہے ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں پچاس ڈالر اور سیدھی سیدھی پائی کی پرائیس ہے وہ ہی لوگو ہے وہ ہی سارا کچھ ہے یہاں پہ چارٹس بھی آپ کو نظر آ رہ ہے یہاں پہ مارکٹس والے سیکشن میں آپ جانے کے بعد جو ہے سیمپل اگر دیکھتے ہیں تو کون کون سی ایک چینج پہ یہ لسٹ ہے کون کون سی ایک چینج پہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ بھی سارا کچھ جو ہے یہاں پہ ڈیٹیل بتائی گی ہے تو بیٹ مارٹ اور بہت سی ہمارے پاس جیو پیٹر اور یہاں پہ کافی ساری جو ہے یہاں پہ ایک چینجز دی ہوئی ہیں خیر ان پہ تو لیکوڈیٹی نہیں ہے لیکن یہ جو ہے کچھ پیار یہاں پہ بتائے گی ہیں جو ٹاپ کی فور ایک چینجز یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں ان پہ جو ہے یہاں پہ والیوم بھی دکھائی دے رہا ہے اور سارا کچھ جو ہے یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے تو کیا یہ ہووی گلوبل بیٹ مارٹ یا بائی اکنومی ایک چینج یا سپر ایکس چینج پہ یہ لسٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ سیل کر کے آپ جو ہے یہاں پہ لاکھوں روپیار نہ کر سکتے ہیں اس کے پیچھے اگر میں آپ کو دکھاؤں نا اب ہم ڈریکٹلی چڑھتے ہیں یہاں پہ چلتے ہیں یہاں پہ مائی گریڈ نہیں ہوئے یہاں سے ہمارے ٹوکن جو یہ مائن ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ ابھی بھی میرے اٹکے ہوئے ہیں اس کے لیے کچھ آپ کو کرنا نہیں پڑتا یہ خود با خود مائی گریڈ ہوتے ہیں لیکن یہ کر ہی نہیں رہے کیونکہ میری بھی ٹینٹیٹیو اپروول میں کی ویسی رکی ہوئی ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کے بھی رکی ہوئی ہے یہاں پہ آپ انہوں نے انانونس کیا کر دیا ہے دس ملین لوگوں کے جو ہے مائی گریشن جیسے کمپلیٹ ہو جائے گی ابھی فور پوائنٹ ایٹ ملین لوگوں کی کمپلیٹ ہوئی ہے تو دس ملین کی جیسے کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے ہم اس کو جو ہے لانچ کر دیں گے اور دوہزار چوبیس میں ہمارا لانچ کرنے کا پکا پکا پلان ہے پانچ سال سے یہی لولی پاپ جو ہے دیے جا رہے ہیں بہت سے کیمیونٹی جو ہے میوس ہو چکی ہے اس کے علاوہ اور بہت سے ہمارے پاس اچھے کوائن ہیں جو کہ آپ لوگ مائن نہیں کر رہے ہوں گے اس کی وجہ سے اس کو جو ہے اگر آپ چھوڑ بھی دیں باقی اور ب مائننگ کریں تو وہ آپ کو اچھے پروفٹ اس سے دے کے بہت سے پروجیکٹ جا چکے ہیں بہت سے رننگ میں اور اس سے پہلے لانچنگ بھی اناس کر چکے ہیں یہاں پہ اگر میرے پاس دس ہزار پائی ہوں تو میں تو کروڑ بطی بن گیا اگر ہمارے پاس پچاس ڈالر ایک پائی کی پرائیس چل رہی ہو تو یہاں پہ ہم چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے یہاں پہ پائی براؤزر میں بھی پائی براؤزر کو جو ہے ہم نے اپ ڈیٹ کی ہے اور یہاں پہ ہم چلت ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے پائی ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ مجود ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اپشن آ چکا ہے والٹ کا کیسی کا سب سے پہلے کیسی دیکھتے ہیں کیونکہ کیسی ہوگی تو ہمارے پاس یہ والٹ میں آئیں گے اور والٹ سے ہم کسی ایکسچینج وغیرہ میں جو ہے سینڈ کر کے اس کو پروفٹ بک کریں گے پچاس ڈالر کا ایک پائی جو ہے ہم یہاں پہ سیل کریں گے تو یہاں پہ کیسی والا اپشن ہے اس کو جو ہے ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس کی وائیسی میری رکی ہوئی ہے تینٹیٹیو اپروول میں ایک تو کسی کی ریجیکٹ ہو رہی ہے دوسرا جو بیچ والا آپشن انہوں نے دے دی ہے نا تینٹیٹیو اپروول مطلب کہ ساٹھ پرسنٹ آپ کی ہو چکی ہے چالیس پرسنٹ ہم کنفرم نہیں کر پا رہے تو وہاں پہ اٹک گئی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کی وائیسی والا بھی آپشن ہی ہمارے پاس نہیں آ رہا اور یہاں پہ ایرر ہی دکھایا جا رہا ہے تو یہاں پہ اگر وائلڈ والے سیکشن میں جاتے ہیں تو وائلڈ والے سیکشن میں بھی وہی کچھ ہے نہ کچھ کوائن ہمارے مائیگریٹ ہو گیا ہے نہ کچھ تو یہاں پہ اگر میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ جو ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ آپ بھی جاتے ہیں وائیلیبل بیلنس میں یہاں پہ آ جاتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے یہاں پہ پے کرنا چاہتے ہیں یا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے جو ہے ان کو یہ جو پرائز یہاں پہ نظر آ رہی ہے نا یہاں پہ اس پرائز پہ کہیں پہ بھی سیل نہیں کر سکتے تو یہاں پہ جو یہ ہمارے پاس پائی لسٹ ہے نا یہاں پہ یہ یہ والے جو پائی لسٹ ہے یہ سارے فیک لسٹنگ ہے یہ کوئی ریال لسٹنگ نہیں ہے ایک پائی کی پرائز جو ہے وہ unofficially سیل ہو رہی ہے مطلب صرف پائی والیٹ سے آپ دوسرے پائی والیٹ میں تو بھیج سکتے ہیں لیکن یہ جو ایکسچینجز ہے نا پائی یو ایس ڈیٹی یو ایس ڈیٹی ایکس ٹیبل کوائن ہوتا ہے اس میں آپ کنوائٹ نہیں کر سکتے پائی کو آپ یو ایس ڈیٹی میں یا کسی اور کوائن میں کنوائٹ نہیں کر سکتے وہ اگر سیل کرنا جاتے ہیں تو آپ کو ایک پائی والٹ سے آپ دوسرے پائی والٹ میں بھیج سکتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی جس بھی کنٹری میں ہے لوکل آپ کو پیسے آپ کے بھیج دے گا لوکل کرنسی میں پی کے آر یا آئین آر میں آپ کو بینک میں بھیج دے گا اس طرح ان اوفیشل سیلنگ تو اس کی ہو رہی ہے لیکن اس میں بہت سکیم بھی ہو رہے ہیں لیکن اس طرح لیگل وی میں جیسے کہتے ہیں نا اوفیشل لسٹنگ ہو کے جو ہے جیسے باقی کوائن جو ہے ہمارے پاس لسٹ ہو کے ہمیں مل جاتے ہیں ویسے ابھی کوئی بھی اس کی لسٹنگ نہیں ہوئی اور ابھی تک کوئی بھی اس کی اناؤسمنٹ بھی نہیں ہے کہ کب کریں گے ابھی یہ کریں گے وہ کریں گے یہ سارا کچھ جو ہے ابھی فیلال بتا رہے ہیں کب تک کرتے ہیں کب تک نہیں کرتے وہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہاں پہ مجھے جو کالز آ رہی ہیں مجھے میسجز آ رہے ہیں کہ پائی کی پرائز تو پچاس ڈالر چل رہی ہے آپ ہمیں بتا ہی نہیں رہے ہم سیل کر کے جو ہے اتنا پروفٹ لے سکتے تھے پانچ سال سے ہم مائن کر رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری فیک لسٹنگ ہے یہ جسٹ ایکسچنجز نے خود سے ہی لسٹ کر دیا ہوا ہے ایک کوائن جس کی خواہ مخواہ کی ایسے جو ہے اس کو لوگ بائے سیل کر رہے ہیں اس کا کونٹریکٹ اڈرس ہی ہو رہا ہے بیسیکلی کونٹریکٹ اڈرس ہوتے ہیں تو وہ جو پائی ہوگا نا وہ جو ریال پائی ہے جو مائننگ والا پائی ہے وہ اور رہے گا اس کا کوائن اور رہے گا جب وہ لانچ ہوگا نا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے خود با خود ہی یہاں پہ ہٹ جائے گا اور وہ والا آیا جائے گا اور اس کی پرائز بھی یہاں پہ ایک ڈالر سے بھی کم رہنے والی ہے اتنی پچاس ڈالر سو ڈالر اس کی پرائز بھی نہیں رہنے والی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پرائز اس کی کافی زیادہ ہے اور اسی کے بارے میں ٹوئٹ بھی کیا تھا دوہزار تئیس میں جو ہے پائی نے خود ٹوئٹ کیا تھا کہ ہم لسٹ نہیں ہوئے یہ فیک ہیں تو آپ کو پائی کی بھی کنفرمیشن ہے اور میں بھی بتا رہا ہوں کہ یہ فیک ہے اس پہ مت جائیے آپ اچھے اچھے رات کو سوتے ہوئے اتنے بڑے خواب مت دیکھئے پائی آپ کو کوئی جو ہے ملین ایر نہیں کرے گا ہاں ہو سکتے ہیں اگر لسٹ ہو گیا بل مارکٹ ہے دوہزار چوبیس میں لسٹ ہو گیا تو کچھ نہ کچھ پروفٹ آپ کو ڈیسنٹ دیکھے جا سکتے ہیں ملتا ہوں اس ویڈیو میں اپنا خیار کیا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ